بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دیگر فصلیں کاشت کیا کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے سونف کی کاشت کے حوالے سے اور بات کریں گے اس پر محمد علی خان صاحب السلام علیکم خان صاحب بتائیے ہمارے کاشت کر بھائیوں کہ سونف کی کاشت ان کے لیے کس طرح یہ فائدہ مند ہے اور اس کو کیسے کاشت کریں اور اس کا بیج ان کو کہاں سے مل سکتا ہے سونف جو ہے مطلب ہے کہ ایک عام گھروں میں بری قصص سے کا استعمال کسر سے کیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہماری تقریباً جتنے بھی میجر کراپس ہیں سب میں ڈاؤن فال آ رہا ہے تو سونف کی فصل بھی اس سے خاصی ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کا ریٹ پھر بھی مناسب ہے اور اس وقت مارکیٹ میں تقریباً اٹھارہ سے بیس زارہ مند کے ساب سے یہ مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے جن علاقوں میں اس کو اچھے طریقے سے قصص کیا جا سکتا ہے اس میں سینٹرل پنجاب ہے جنوبی پنجاب ہے اس کا اندر سندھ کے علاقے ہیں ان علاقے میں یہ نرم میرا زمین ہو تو اس کو قصص کیا جاتا ہے خان صاحب اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی جو قصص کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اور اس کا جب بیج قصص کرتے ہیں وہ کیسے اس کو قصص کرتے ہیں اور جو اس میں خات کا استعمال ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بیج جو ہے ایک اکڑ میں دو سے تین کلو بیج جس کا لگتا ہے ڈھائی فوٹ کا بیڈ بنا کے آٹھ نو ان کے فاصل بھی اس کا چوپا لگاتے ہیں اچھا ایک میں ایڈوائیس جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیڈ کا ٹاپ ہوتا ہے جو کنارہ ہوتا ہے اس کے چوپے کو آپ نے چار سے چھے انچ کر کے اندر کر لگانا ہے بیڈ کی طرف بیڈ کی طرف اور دونوں سائٹوں سے اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کی روٹس جو ہیں اچھی طریق سے ڈوارپ ہوں گی اور فاصل گرنے سے محفوظ رہے گی اور بعد میں جو ہے آپ کو بیڈ کاٹ کر جو ہے مٹی جو ہے اس کے جوڑوں پر چڑھانے کے ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو اس ٹیکلی کو اگر آپ ڈوب کریں گے تو اس سے فاصل کی جائے یہ صحت مند فاصل ہوگی آپ کی پیسٹر ٹائی بھی کم آئیں گے اور اس میں جو ہے فٹی لیزر کا پراپر طرق سے آپ کا استعمال ہو سکے گا خان صاحب اس میں جو خاد ہے اس کا کتنا استعمال ہوتا ہے اور اس کو جو خاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کون سا اختیار کیا جائے اس کے فلڈنگ کی جائے خاد کی یا ویسے چھٹے سے کیا طریقہ کار ہمیں چاہیے دیکھیں اس میں بجائے کی وقت تو ایک بوری ڈی ای پی ہے یوریا ایک بوری ہے اور پوٹاسی جو ہے پادی بوری اس میں استعمال کریں یہ اس کا فرڈکیشن کا پہلا حصہ ہے دوسرے بھائی جب فاصل آپ کی ٹالی پیسٹر دن کی ہو جائے تو ایک وقت اس وقت نائٹروفاس سے بوری یوز کر لیں اور جب فاصل نبی دن سو دن کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے تیرہ دو تیتالی جو ہے الٹرا سول جو ہے غالباً وہ استعمال کر لیں یا آدھی بوری پوٹاسی استعمال کر لیں اور فاصل کے سن پر آپ گہری نظر رکھیں اور پانی کیونکہ اس کو کم چاہیے با وقت ضرور پانی آپ نے دینا ہے پانی کی اوور ایرگیشن آپ نے نہیں کرنی اس کی اور بیچ میں آپ اگر فاصل کمزور محسوس کریں تو اس کے اندر آپ پوٹاس کا انپکے کا سپریے کر سکتے ہیں ہمانیو سیٹ کا سپریے کر سکتے ہیں تو یہ اگر اس طرقے سے فاصل اچھلیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اچھے حصول ملیں گے اور فاصل صحت مند رائے گی اور آپ کو پیدوار آج انشاءاللہ آپ کو اچھی ملے گی کسی بیماری کا بھی اٹیک ہوتا ہے اس فاصل پر اور کیڑے کا بلکل ہے اس میں روٹ رارس کا پرولم آتا ہے اور بعد میں اس کا جلسہ چھوڑا موسمہ کا گرم ہو جائے تو جلسہوں بھی اس کے اندر آ سکتا ہے تو اس میں آپ نے یہ چیز کے احتیاط کرنی اور اپنی فاصل کو جو ہے گہری نظر رکھنی ہے اپنی فاصل پر تاکہ جو ہے بروقت تدارو کر کے فاصل کو سیئی طریقے سے آگے لے کر چلیں اور تاکہ فاصل میں کسی جسے نقصان نہ ہونے پائے خان صاحب موسم ہمارے ملک میں وہ بڑی شدت اختیار کر گیا ہے اگر گرمی آتی ہے تو وہ بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے سردی ہوتی تو وہ بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں یہ سونف کی فصل جو ہے کیا اس میں قوت مدافعت ہے ایسے موسم کو برداشت کرنا ہے دیکھو وہ تو کلائی مرڈ کے حق چین کے حرصے ساری فصلوں پر ہی اس کے آتے ہیں لیکن یہ کہ جیسے جلسہوں کا اس میں اٹیک ہوتا ہے وہ گرم موسم میں جو شدت میں اضافہ ہو جائے تو اس فقط اس کا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آپ نے احتیاطی تطابیر کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہارفیسٹنگ کا جو ٹائم ہے مارچ میں تقریب کری جو ہے مارچ کے آخر میں یہ فکر تیار ہو جاتی ہے اس میں آپ نے کوشی جی کرنا ہے کہ اس کو دومی سٹی جو ہے یہ فصل جو ہے کو خاصہ خراب کرتی ہے اس کے جو پودے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا بیج جو ہے اس میں سوفی شامل ہو جاتا ہے تو جیسے آپ نے اس جڑی بوٹی پر نظر رکھنی ہے اور نظر رکھتے وقت جیسے بڑے دومی سٹی اس کے بیج تیار ہو جائیں تو اس کو کارڈ کے اپنے لائدہ کر لینا اس میں مکس ہونے نہیں دینا ہارفیسٹنگ کے وقت آپ نے ایک ہتیاط اور کرنی ہے کیونکہ اس میں کچھ دس ویسط قریب فصل جو ہے جو بڑے ہو گئے تھے جو پہلے اگاؤ کر لیا تھا وہ نسبتا جلدی تیار ہو جاتے ہیں ان کو آپ کارڈ کے سیٹے کو کارڈ کر الائدہ ان کو ہارفیسٹ کر لیں اس کے بعد جیسے مطلب کہ موسم میں تبدیل ہی آئے اور تمام فصل پک کر تیار ہو جائے تو باقی فصل کو بھی کارڈ کر جو ہے اس کو آپ ٹینٹ لگا کر چھاؤں میں آپ نے خوش کرنا ہے اس کو دھوب میں خوش کرنا اگر دھوب میں اگر اس کو خوش کریں گے یا اس کے ہارفیسٹنگ کریں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ اس کا فصل کا سونف کا رنگ وہ تقریبا اس کا رنگ چینج ہو جائے گا اس کا سونف کا رنگ ابھی ہارا رہے گا اور ہر یہ حالت کے اندر گرین کنڈیشن کے اندر آپ اس کو ہارفیسٹ کریں گے اور سکھائیں گے تو اس کا ریٹ نسبتاً آپ کو اچھا ملے گا بجائے اس کے کہ وہ اپنا رنگ چینج کر جائے تو اس میں یادیات آپ نے کرنی ہے بہت بہت شکریہ خان صاحب ناظرین آپ نے سونف کی کاشت کے حوالے سے خان صاحب کی باتیں سنی انہوں نے بہت اہم بات کی جس وقت آپ سونف کی ہارفیسٹیں کریں برداشت کریں تو اس کو دھوم میں خوش کرنے کی بجائے اس کو سائے میں خوش کریں تاکہ اس کا جو رنگ ہے سونف کا جو گرین کلن ہوتا زیادہ پسند کیا جاتا ہے قائم رہے اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئے تاکہ آپ جب اسے اپنی پیداوار کو مارکیٹ میں لے جائیں تو اس کی آپ کو بھرپور قیمت ملے تو آج تک کے لئے اتنے ہی ایندہ سیگمنٹ تک اپنے میز بان طاہر ندیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان